پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے اللہ تعالی جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے قیامت والے دن اہل ایمان یعنی جیسے کہ کل گدرا وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے ہیں کسی بھی وقت میں اور وہ اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہیں ان کی آنکھیں الٹ پلٹ ہوتی ہیں ایسے لوگ اپنے رب سے اس دن جو ہے نیکیوں کے بدلے کی امید رکھیں گے اللہ رب العالمین سے نیکیوں کی بدلی کی امید چاہیں گے کہ جو اعمال انہوں نے دنیا میں انجام دیئے ہیں نیک اعمال اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ رب العالمین اس کا بدلہ انہیں دے اور اللہ رب العالمین بہت سو کو کئی کئی گناہ بڑھ کر کے دے گا جیسے کہ وہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں بیان کیے کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے خود مثالیں بیان کیے کہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ رب العالمین سات سو تک گناہ بڑھ کر کے دے گا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے دے گا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا یعنی ان کا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا جیسے کہ وہ روایت جس میں ہے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے بھی جنت میں دالے گا ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کے کئی کئی گناہ بڑھ کر کے دس سے لے کر سات سو سے لے کر اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے عجر اور ثواب دے گا تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین سے امید لگائیں ہوں گے اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بلا حصہ بتا کرتا ہے اللہ رب العالمین کی مشیعت پر ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں کل ہم نے بات کی تھی تحجد کی نماز جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کتنی رکعات ہمیں پڑھنی ہیں تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ کل میں نے حدیث پڑھی تھی صلاة اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کی نمازیں دو دو رکعات کر کے ہیں تو دو دو رکعات کر کے آدمی پڑھیں لیکن افضل بہتر سب سے اچھا طریقہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ گیارہ ہی رکعات پڑھیں کیوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے گیارہ رکعات ہی پڑھتے تھے جیسے کہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں سب سے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تک یعنی فجر تک گیارہ رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور ہر دو رکعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیا کرتے تھے اس کے بعد آخر میں آپ ایک رکعت ودر پڑھ لیتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا عمل کرتے تھے اسی طرح حضرت عائشہ ہی کی ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عمل کے تعلق سے ان سے پوچھا گیا حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں کہ رمضان میں آپ کیا عمل کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیرِ رمضان ہو رمضان میں بھی اور غیرِ رمضان یعنی رمضان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت ہی پڑھتے تھے نماز دیکھیں رمضان کے مہینے میں ہم لوگ تحجد تو پڑھتے نہیں ہیں وہ تراویح ہی اصل تحجد ہوتی ہیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اس حدیث سے کہ چاہے رمضان ہو یا غیرِ رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تراویح بھی ہمیں گیارہ ہی رکعت پڑھنی ہے کیونکہ رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد یعنی تراویح تحجد کی شکل میں پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گیارہ رکعت ہی پڑھتے تھے لہذا جب ہم رمضان میں جو تحجد ہے جس کو تراویح ہم کہتے ہیں اگر وہ پڑھ رہے ہیں ہم تو ہم رمضان میں کتنی پڑھیں گے گیارہ ہی رکعت پڑھیں گے تو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں جو کتاب و سنت سے جس طرح ثابت ہے جس طرح وارد ہے اسی طرح سے ہم ان کو پڑھیں اپنی طرف سے اضافہ کر دینا اپنی طرف سے بڑھا دینا یہ بالکل غلط ہے غیر شرعی ہے یقیناً یہاں پر سمجھ یہ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر زیادہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو عجر ہی ملے گا گناہ تو نہیں ملے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ بغیر کسی دلیل کے ایسا عمل کر رہے ہیں جو کتاب و سنت میں نہیں ہیں گرچہ آپ وہ اچھا ہی عمل کیوں نہ کر رہے ہوں لیکن اس پر عجر نہیں ملے گا بلکہ اس پر گناہ ملے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد کہ جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس پر میرا قول و عمل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے وہ عمل بدعت ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے لہذا ایسا شخص جو کتاب و سنت میں وارد اعمال کو چھوڑ کر کے ایسے اعمال کے پیچھے بھاگتا ہے جس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے اگر کوئی شخص ایسے اعمال انجام دیتا ہے تو یاد رکھی وہ بدعت کر رہا ہے اور وہ بدعت اس کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عدا فرمائیں بدعت اور خرافات جیسی چیزوں سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو محبود رکھیں اللہ تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں